بلڈ ڈرائیف کے لیے ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں ہوئیز حسین والے تو مجھ سے انہوں نے لندن میں رابطہ کیا وہاں ملنے آئے تھے میں نے کہا کہ بھئی آشورے میں نہ رکھیے گا تاکہ کبھی بھی کوئی ماتمیوں سے آپ لوگوں کا کوئی مقابلہ نہ ہو اور رنجشیں پیدا نہ ہو جیسا ہمارے ہم سابقہ ہوتا رہا ہے میری بات پہنچ رہی ہے تمہام در آتا تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ستائیس اگست کو محرم کے اختتام پہ تاکہ کوئی بھی شہادت سے موضوع نہ ٹکرائے نہ آشورے سے نہ شہادت مولا سجاد علیہ السلام سے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ امام حسین کے نام پہ خون دینے کا ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں اب تک کئی ریکارڈ بنے ہیں اس وقت ہندوستان ریکارڈ ہولڈر ہے اور مختلف ناموں سے ہوئے ہیں برطانیہ کے این ایچ ایس اگر آپ نے نام سنا ہو نیشنل ہیلس سرویس دنیا کے سب سے بڑے اداروں میں جس کے چودہ لاکھ سے زیادہ امپلوئیز ہیں مسخدم ہیں ملازمین ہیں مجھے بلائے گیا تھا میں اس میں ہمیشہ جا کے باز کا تقریر کرتا ہوں جب وہاں پہ مذہبی موضوعات ہوتے ہیں بلڈ ڈونیشن تو میرا سر بلند ہو گیا جب انہوں نے ایک مرتبہ کہا برطانیہ میں سب سے زیادہ خون دینے والے لوگ کوئی وہ تو جانتے نہیں تھے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام ہیں تو پورے سال سب سے زیادہ انہوں نے خون ڈونیٹ کیا ہے جبکہ ہماری آبادی سب سے کم ہے برطانیہ میں سب سے زیادہ خون ہم نے دیا تاریخ میں بھی خون حسینیوں نے دیا اور آج بھی سب سے زیادہ خون ہم دے رہے ہیں تو ارگنیزیشن میری نہیں ہے لیکن ہر کار خیر میں مدد کے انوان سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں جو بھی برادران ہیں پاکستان پوری دنیا میں ستائیس اگست کو ورلڈ ریکرڈ بنایا جائے گا سارے دنیا کے میڈیا کی لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ جائیں گے دیکھیں گے اور اس کا ریکرڈ بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹا ریکرڈ ہے یہ سچا ریکرڈ سارے دنیا کے وہاں پہ کیمرے بھی آئیں گے پوری دنیا کے وہاں پہ حکومتوں کے امریکہ میں جہاں پہ ریکرڈ گیا جاتا ہے وہ سب لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے کہ واقعا یہ ورلڈ ریکرڈ بن رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ امام حسین کے نام پہ ورلڈ ریکرڈ بنایا جائے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جتنا حصہ ہو سکے سب لوگ حصہ لیں